اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ آسٹریلیا میں ہونے والے مقابلے سے ایک دن پہلے ٹیم انڈیا اپنی پلینگ 11 کا اعلان کرتی رہی ہے لیکن گروار کو ایسا بلکل نہیں ہوا دراصل بلے بازی کوچ وکرم راٹھور نے اس کی وجہ بھی بتائی راٹھور نے کہا کہ ٹیم انڈیا کی نظر بومرہ کی فٹنس پر ہے اگر وہ فٹ ہوتے تو انہیں پلینگ 11 میں جگہ مل سکتے ہیں اس لئے میٹ سے پہلے یہ آخری 11 کھلاڑیوں پر فیصلہ ہوگا بتا دیں کہ بومرہ سیڈنی ٹیسٹ میں انفٹ ہو گئے تھے ان کے پیٹ کی ماں سپیشیوں میں کچاو آگیا تھے ایسا مانا جارہا تھا کہ بھارتی ٹیم مینجمنٹ انگلینڈ سیریز کو دیکھتے ہوئے جس بھی بومرہ کی فٹنس پر کوئی جوکم نہیں لینا چاہتا اس لئے انہیں بریزبین ٹیسٹ میں آرام دیا جا سکتا ہے لیکن وکرم راٹھور کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیم انڈیا بومرہ کو آخری میچ میں کھلانے کے موڑ میں لگ رہی ہے جیہاں اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے کہ بومرہ ہو سکتا ہے کہ کل کا ٹیسٹ میچ کھیلیں بتا دیں گے ٹیم انڈیا کے کئی بڑے کھلاری بریزبین ٹیسٹ سے پہلے ہی چھوٹل ہے آفس بینر اشبین کا چوتھا ٹیسٹ میں کھلنا تیہ نہیں ہے ان کی کمر میں بہت سادہ درد ہے ہانوہ ویاری بھی سیڈنی ٹیسٹ میں چھوٹل ہو کر بریزبین ٹیسٹ سے باہر ہو گئے اس کے علاوہ جڑے جا کے انگوٹے میں فریکچر ہے اور وہ بھی چوتھے ٹیسٹ میں نہیں کھلے مہین کگروال بھی پریکٹس کے دوران چھوٹل ہوئے ان کا بھی کھلنا مشکل نظر آ رہا ہے حالت یہ ہے کہ بھارت کے لیے گیارت کھلاری چھوٹانا مشکل ہو گیا گلتی سے کوئی نہ کوئی اگر چھوٹل ہو گیا تو پھر بھارت کے پاس کھلاری نہیں بجھے حالکہ اٹیم انڈیا کو بومرہ کے فٹ ہونے کی امید ہے ٹیم کے فیزیو انہیں فٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں بتا دیں کہ بورڈر گاوزکر سیریز کے تین ماچوں میں بومرہ نے بہت شاندار گیندبازی اور بہت زیادہ گیندبازی کی دائیں ہاتھ کا یہ تیز گیندباز اب تک 118 اور پھینک چکا ہے جو کہ اس سیریز میں سب سے زیادہ ہے جو کہ بھارت ہی نہیں بلکہ آسٹریلیا سے بھی کسی تیز گیندباز سے زیادہ ہے بومرہ نے سیریز میں اب تک 11 وکٹ چھٹ گئے بتا دیں کہ بریزبین ٹیسٹ ٹیم انڈیا کے لیے بہت اہم ہے تو کس میدان پر وہ کبھی میچ جیتی ہی نہیں اور ساتھی مقابلے میں اس سیریز کے ویجیتا کا فیصلہ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹیم انڈیا اور اس کے فیلس بومرہ کے فٹ ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں اب 135 کروڑ لوگوں کی اگر دعا لگے گی تو بومرہ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں این پی نیوز روم گرم